ہلو فرنس السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ایک افسوس ناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کراچی پاکستان میں پی آئی ایر کے ایک فلائٹ کو حادثہ پیش آیا ہے یہ جو فلائٹ تھی یہ لاہور سے کراچی آ رہی تھی اچھا یہ کراچی ائرپورٹ کے بالکل سامنے رنوے سے صرف ایک منٹ کی دوری پہ جو ریزیڈنشل ایریا ہے وہاں گر کے تباہ ہوئی اچھا یہ جو فلائٹ تھی یہ گھروں کے اوپر گری ہے جس کے نتیجے میں دو گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں اس کے علاوہ کافی سارے جو اس سٹریٹ میں گھر تھے ان کو بھی نقصان پہنچ جائے سو سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس حادثے میں میں یہاں پہ یہ دعا کروں گا کہ جتنے بھی لوگ اس حادثے میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی جو فیملیز ہیں ان کو صبر عطا فرمائے یہاں پہ ایک چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے صرف ایک منٹ کی دوری ایک منٹ سے بھی کم وقت ہے کیونکہ جس ایریا میں وہ فلائٹ گری ہے میرا اپنا ایریا ہے میرا گھر بھی ادھر ہی قریب میں ہی ہے تو جس اسٹریٹ میں گری ہے بس وہ ایک اسٹریٹ ہے اس کے بعد وہ جو گھر ختم ہوتا ہے اس کے پیچھے ڈبل روڈ آ جاتا ہے اس کو جناوینیو کہتے ہیں لنک روڈ کہتے ہیں لنک روڈ کے ساتھ ہی ائرپورڈ کی فینس سٹارڈ ہو جاتی ہے ائرپورڈ کی باؤنڈری باؤنڈری کے پیچھے ہی رنوے ہے بالکل پیچھے رنوے ایک منٹ سے کم وقت لگتا اس فلائٹ کو اس جہاز کو رنوے پہ پہنچنے میں اگر وہ رنوے پہ پہنچ جاتا تو ہو سکتا ہے اتنی زیادہ کیجولٹیز نہیں ہوتی ہلکا پھلکا نقصان ہوتا اچھا دو جو پائلٹ تھا ائرپ جو فلائٹ کا اس نے کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ کیا اس کو بتایا کہ جو فلائٹ تھی اس کے دونوں انجنز فیل ہو گئے تھے دونوں انجنز فیل ہو گئے تھے ان دونوں انجنز میں آگ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس نے اجازت مانگی کہ مجھے جو ہے وہ لینڈنگ کرنے کی پرمیشن دی جائے تو کنٹرول روم سے اس کو بتایا گیا کہ رنوے بالکل خالی ہے آپ لینڈنگ کر سکتے ہیں وہ جیسے ہی لینڈنگ کرنے کے لیے آ رہا تھا تو بس ایک منٹ سے بھی کم وقت تھا اس کی اس فلائٹ کو رنوے پہ پہنچنے میں اس سے پہلے ہی وہ حادثے کا شکار ہو گئی تو یہاں پہ ایک چیز ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ملتی ہے کہ آپ کے پاس ایک منٹ کا بھی جو ہے نا وہ بھروسہ نہیں ہے زندگی کا زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے ایک منٹ کیا ہوتا ہے مطلب ایک منٹ میں وہ جہاز بلکل پہنچ جاتا صرف ایک منٹ ایک منٹ سے بھی کم وقت میں اس کو حادثہ پیش آیا نہ صرف اس جہاز کو حادثہ پیش آیا بلکہ وہ جن گھروں کے اوپر گرا جو دو گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں وہاں اس سٹریٹ میں کچھ لوگ گھوں گے تو کافی سارے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جماتے ہیں اسی سٹریٹ میں جیسے یہ کریش ہوا تو وہ لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے کافی ساری ویڈیوز ہیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کریش کے بعد لوگ بھاگ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کافی سارے اسے لوگ جو اس فیلائٹ میں سوار نہ ہو وہ بھی ان کی بھی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہو یا ان میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوں گے لیکن یہاں پہ موجزانہ طور پر دو اسے لوگ تھے جو بج گئے ہیں ویسے تو کافی سارے لوگ تھے جو بج گئے ہیں لیکن ان کی حالت کریٹیکل تھی اچھا کیونکہ یہ فیلائٹ بہت نیچے تھی بلکل لینڈنگ کے لیے تیار تھی ایک منٹ کی دوری پہ تھی رنوے سے تو اس وجہ سے جو نقصان ہے وہ کام ہوا ہے اگر یہ فیلائٹ زیادہ اوپر ہوتی زیادہ اونچائی سے گرتی تو یقیناً جو گھر تھے جو آبادی تھی اس کو زیادہ نقصان پہنچتا لیکن جتنے بھی لوگ اس حادثے میں جانباک ہوئے ہوں گے جن کی ڈیت سوئی ہوگی یقیناً وہ لوگ اپنی فیملیز سے ملنے آ رہے ہوں گے یا تو عید وغیرہ منانے کے لیے آ رہے ہوں گے عید آنے والی ہے خوشی کا ایک ماحول ہوگا کہ ان کے پیارے واپس آ رہے ہیں گھر آ رہے ہیں لیکن اس خوشی کا جو یہ ماحول تھا یہ اچانک سے غم میں بدل گیا اور بس پہنچنے ہی والے تھے ائرپورٹ پہ کہ یہ حادثہ پیش آیا تو یہاں پہ ہم لوگوں کو دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک منٹ کی دوری پہ ایک فرائٹ کریش ہو جاتی ہے کافی سارے لوگ فوت ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں ڈیت ہو جاتی ہے کافی سارے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جس کی زندگی ہے جس کی موت نہیں لکھی وہ لوگ بچ بھی جاتے ہیں ایسے ہی دو جن لوگوں کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دو لوگ ایسے تھے جن کو معمولی سے زخم آئے ہیں لیکن وہ بچ گئے وہ بسی فلائٹ کے اندر سوار تھے تو افسوسناک واقعہ تھا اس رمضان کے مہینے میں آخری جمعہ تھا رمضان کا اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کی فیملیز کو جو ہے وہ سبر ادا فرمائے تو یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی ایک سیڈ نیوز تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کیے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا حیال رکھئے گا